اور اس حوالے سے جو صورتحال پیدا ہوئی اس حوالے سے آپ کے علم میں ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے کل رات اور آج صبح اس سلسلے میں وزیر آزم نے ایک کمیٹی تشکیل دی اور ہم لوگوں نے مذاکرات کیے خاص طور پر جو خواتین اور بچے ہیں اور ان سے بھی ہم ملے اور کیونکہ اس مذاکرات میں ہماری سب سے زیادہ رہنمائی فواد حسن فواد نے کی ہمیں مدد تو اسلام آباد انتظامیہ کی حاصل کی کمیشنر صاحب بھی بیٹھیں آئی جی صاحب بھی بیٹھیں تو میں فواد حسن فواد صاحب سے کہوں گا کہ وہ آپ کو بتائیں کہ ابھی ہم کیا کر کے آئے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کیا ہوا ہے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نومنی تو آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیشہ بڑی خوشی سے آتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہے ذرا آپ سے بات ہو جائے گی آج سچی بات یہ ہے کہ خبر تو اچھی لے کے آئے ہیں لیکن اتنی خوشی کی ساتھ نہیں آئے ہم بہت زیادہ خوش ہوتے اگر ایسی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں یہاں تک آنا پڑتا لیکن بہرحال یہ رات کو جو واقعہ ہوا اس کی ساری تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ ہوا اس لیے آئی جی اسلامباد اور چیف کمیشنر بھی یہاں پہ موجود ہیں لیکن وزیراعظم نے صبح ہوئی اس کے بارے میں یہ کمیٹی تشکیل دی اور یہ کہا جی کہ اس کے اوپر فوری طور پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے واقعہ تو آپ کو معلوم ہے یہ لوگ روانہ ہوئے ہوئے تھے اور اس دوران جب بھی یہ آتے آتے اسلامباد تک بھی پہنچے تو اس ان سے پولیس نے اور انتظامیہ نے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ جی آپ مختلف جگہوں کی ان کو آفر کی کہ آپ اگر سٹ ان کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ چلے جائیں جس میں اچ نائن کا ایک گراؤنٹ آفر کیا گیا پھر ایف نائن کا پارک بھی آفر کیا گیا دونوں جگوں کا انہیں کہا گیا کہ وہاں پہ آپ بیٹھیں ہم ہر طرح سے آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور ہر طرح سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے اور ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہمیں تھوڑی سی آپ کی سیکیورٹی سے متعلق بھی خدشات جو ہیں لاحق ہیں اب اس وقت آپ کے لیے یہ بھی پتا ہونا ضروری ہے کہ پچھتے کئی دنوں سے پریس کلپ کے باہر کچھ خواتین اور مرد اسی ایشو سے متعلق بقاعدہ طور پہ انہوں نے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی گئی پچھلے تئیس دن سے پچھلے تئیس دن سے وہ وہاں پہ موجود تھے اور ان کے ساتھ کسی نے کوئی دخل اندازی نہیں کی تھی تو یہ ایک ثبوت ہے کہ جی حکومت کا کوئی ایسا ارادہ یا انتظامیہ یا پولیس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس میں کسی قسم کی بھی کوئی کسی سے سختی کرتی لیکن بدکسپتی کی بات یہ ہے کہ جو لوگ تو بلوچستان سے آ رہے تھے باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنی تکلیف کاٹی اور اتنی مشکل برداشت کر کے یہاں تک پہنچے تھے ان کی طرف سے تو کوئی ایسی صورت نہیں ہوئی لیکن پولیس اور انتظامیہ بہت یقین سے اور اس کی شواہد بھی موجود ہیں کہ کچھ ایسے فریق لوکلی یہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس کے بعد یہ تھوڑی سی جو کلیش ہے مظاہرین کے درمیان اور لا انفورسمنٹ جو پولیس ہے اس کے درمیان ہوا اور اس کے بعد ان کو گرفتار کرنا پڑا ہماری یہ بڑی کلیر پوزیشن ہے اور اس کے لیے تمام تر شواہد بھی موجود ہیں آج اسلامباد ہائی کوٹ نے بھی آئی جی اسلامباد کو بلایا انہوں نے وہاں پہ بھی یہی آ چیز ساری تفصیل بتائی یہ بھی بتایا کہ جی مظاہرین پہلے سے بھی موجود تھے یہ بھی بتایا کہ جو لوگ بلوچستان سے آئے ان کی طرف سے کوئی ایسی شرنگیزی نہیں کی گئی لیکن کچھ لوگ جو مقامی طور جنہوں نے آنے سے پہلے اپنے چہرے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے تھے جو اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی حرکت کریں تو ان کی شناخت نہ ہو سکے آہ وہ ڈھانپے ہوئے چہروں کے ساتھ آئے اور جو پھی پھر اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کیا اور دوسری چیزیں کی اس کے بعد آہ نیچرلی پھر جو آہ فورس تھی آہ وہ آہ کسی نے آہ کوئی ایسا آہ فورس استعمال نہیں کی الحمدللہ جس سے کوئی ایسا نقصان ہوتا آہ جو پورا نہ ہو سکتا آہ لیکن ایسی صورتحال میں جب یہ معاملات ہوتے ہیں تو اس کی گنجائش کو کبھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اسی وجہ سے ان سے بار بار یہ ریکویسٹ کی جا رہی تھی کہ یہ بہت بہتر ہوگا کہ اگر آپ لوگ کسی ایسی جگہ پہ جا کے اپنا دھرنا دیں جس کو ہم فلی طور پہ پروٹیکٹ کر سکیں اور آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے دخل اندازی یا کوئی شرارت نہ کر سکے بارہ آہ یہ جو آہ مشورہ تھا وہ انہوں نے نہیں مانا اور جب وہ آگے آئے تو پھر وہی ہوا کہ جو لوکل element تھا جو اس کو exploit کرنے کے ارادے سے تھا انہوں نے اس کو exploit کیا اور ایک ایسی situation create کر دی یہ تو میں بالکل بریفلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا اب جو آج آہ پرائم minister کی ہدایت پہ ہم گئے آہ تو وہاں پہ جتنی بھی خواتین اور بچوں سے ہم لوگوں سے ملے آہ ان میں سے آہ اکثر کا جو گلا تھا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں ان کا خیال یہ تھا کہ جی ہم پرم طور پہ آ رہے تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی قسم کی بھی ایسی صورتحال پیدا کرنے کا اور ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن لازمی بات ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا خود اپنا پوری conviction یہ ہے کہ جو مظاہرین بلوجستان سے آئے ہوئے تھے ان میں سے کسی نے بھی یہ ایسا کوئی عمل نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے کیا جو یہاں پہ مقامی طور پہ اس چیز کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے تھے بہرحال ان سے ساری گفتگو کے بعد اور آئی جی اسلامباد اور چیف کمیشنر سے ساری ریپورٹس لینے کے بعد ہم وزیراعظم کے نالج میں لائے اسی دوران وزیراعظم سے ڈاکٹر مالک بلوج جو سابق وزیراعلا ہیں بلوجستان کے انہوں نے بھی رابطہ کیا اور انہوں نے بھی وزیراعظم سے ریکویسٹ کی کہ جی اس ایشو کو فوری طور پہ حل کیا جائے تو پھر وزیراعظم کی ہدایت پہ یہ فیصلہ ہوا کہ تمام عورتوں اور بچوں کو بغیر کسی استثناء کے فوری طور پہ رہا کر دیا گیا اسی طرح تمام ان مردوں کو جن کی شناخت ہو چکی ہے ان سب کو بھی فوری طور پہ ہم رہا کر چکے ہیں تمام ان لوگوں اور کچھ لوگ البتہ ایسے ہیں جن کی ابھی شناخت اور تفتیش کا عمل جاری ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ہائی کورٹ نے اسلامباد نے آئی جی اسلامباد کو پابند بنایا ہے کہ صبح کل اسلامباد ہائی کورٹ کو ان کے بارے میں ریپورٹ پیش کریں کہ ان کی تفتیش کہاں تک پہنچی ہے ہم نے بھی آئی جی اسلامباد کو کہا ہے کہ کوشش یہ کریں کہ کل آپ کو مزید وقت نہ مانگنا پڑے اور آپ ان کی آئیڈنٹیفیکیشن بھی کریں کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ آئیڈنٹیفیکیشن سے بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی ان کا جو آریجن ہے اور ان کی جو شناخت ہے وہ بھی اس بات کا تیون کرنے میں مدد کرے گی کہ کیا واقعی ان کو وہاں پہ موجود ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا یا وہ کسی خاص مقصد پہ کے تحت اس وقت وہاں پہ آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ صورتحال ہوئی بہرحال چونکہ ان کا معاملہ ان لوگوں کی حد تک جن کو باقاعدہ طور پر ایف آئی آر میں نامزد کیا گیا ہے ان لوگوں کا چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے احکامات کے ہوتے ہوئے کہ ان کے بارے میں ریپورٹ صبح پیش کی جانی ہے ہمارا کمیٹی کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ کوئی مناسب نہیں ہوگا کہ ہم ان کے بارے میں ابھی کوئی بھی فیصلہ کرے تو ان کے علاوہ تمام لوگ اور ان کی تعداد جو ہے وہ بہت کم ہے میں یہ ضرور آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو نوے سے فیصد سے زیادہ لوگ ہیں مرد اسی ایک کو بھی اس وقت ڈیٹینشن میں نہیں ہے ان سب کو رہا کر دیا گیا جو مرد ہیں ان میں سے بھی جو نوے فیصد مرد حضرات ہیں ان کو بھی رہا کر دیا گیا اور محض وہ لوگ جن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور جن کی تفتیش کی دس سوا دس بجے زیادہ سے زیادہ جب ان کا معاملہ کوٹ میں پیش ہو جاتا ہے تو یا عدالت جو حکم دے گی اور اگر عدالت حکم نہیں بھی دے گی تو جو بھی تفتیش اس وقت تک پولیس نے کی ہوگی اس کی روشنی میں یہ کمیٹی دوبارہ جا کے باقی لوگوں سے بھی ملے گی اور ان کا بھی فیصلہ کر دے گی حکومت کی طرف سے بہرحال کمیٹی کو یہ مکمل اختیار میں فیصلہ کر سکتی ہے اور ان کا انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی بہتر فیصلہ ہوگا یہ وہ تفصیل تھی جو ہم چاہتے تھے کہ آپ کو بتائیں جو سیپریٹ گریوینسز ہیں لوگوں کی ان کی بھی تفصیل ہم نے نوٹ کر لی ہے وہ گریوینسز انشاءاللہ ہم وزیراعظم کے نالج میں بھی کمیٹی کے طور پر لائیں گے اپنی ریپورٹ بھی اس کو پیش کریں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی جلد سے جلد بہتری کی صور پہ حال نکل سکے کوئی چیز اور آپ کہنا چاہتے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حواظ صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ انداز سے ساری انفرمیشن دے دی there's nothing beyond that کمیٹی یہ چاہے گی کہ سیریس انگیجمنٹ ہو اور مسئلے کا ایک صحیح حل سامنے آئے ڈیٹیلڈ بہتر صاحب ڈیوز بان سے سر ایک تو یہ کشنشات کے پاکستان جمبوری ملک ہے اور اس ملک میں جو بھی جس کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ شجاعر کرتا ہے تو وہ اس پر مکمل پابندی ہے قانون آرکی اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ پورا ہمارے شجاعر کرتا ہے ہم سکتے ہیں کہ مسئلے سے پابندی نے لگائے جا رہی ہیں پورا ہمارے شجاعر کرتا ہے دیکھیں پرم نے اتجاج تو یہ پچھلے کئی دنوں سے تقریباً دو ہفتے سے یہ چل رہا تھا اور اس پہ دخل اندازی بھی نہیں ہوئی تئیس دنوں سے چل رہا تھا تئیس دنوں سے اور جب تک یہ پرم نے اتجاج چلتا رہا تو اس پہ اسلامباد کی پولیس یا انتظامیہ نے بالکل کوئی دخل اندازی نہیں کی سو آپ کا یہ کہنا کہ جی کسی پرم نے اتجاج کی اجازت نہیں ہے یہ غالباً درست بات نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پرم نے اتجاج یا کسی بھی قسم کا اتجاج بہرحال کسی قانون اور قائدے کے پابند ہوتا ہے ہم لوگ ایک خاص صورتحال سے گزر رہے ہیں اور اس صورتحال میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ آپ سب لوگوں کے نالج میں ہیں انتظامیہ پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس بہت واضح اور بہت کریڈبل ایویڈنس یہ تھی کہ اگر کسی مین سٹریٹ یا کسی مین شہرہ پہ زیادہ دیر کے لیے لوگ اکھٹے رہے تو اس سیچویشن کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا اور اس میں کوئی ایسا سانحہ ہو سکتا ہے جو شاید پاکستان کے لیے ایک ریاست کی حیثیت سے مناسب نہ ہوتا بعض اوقات ریاست کو اور حکومت کو بہت سے اقتامات میں نے اسی لیے شروع میں کہا نا کہ ہم آج خوش دلی سے یہ بات نہیں کرے بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرنے چاہتے ہیں کسی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے میں بڑی یقین سے کہہ رہا ہوں میں نے اپنی اس ذمہ داری میں آنے سے پہلے اپنی سروس کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ جو ہے وہ بلوچستان میں گزارا اور میرا بڑا میں امانداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا دل بلوچستان کے ساتھ دھڑکتا ہے تو میں کوئی غلط بیانی نہیں کروں گا یہ جو مجبورا ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ایف نائن پاک میں چلے جائیں یا ایچ نائن گراؤنڈ میں چلے جائیں وہ اسی خطشے کے پیش نظر کہا جا رہا تھا اور وہ بہت ہی کریڈبل خطشہ تھا وہ کوئی خطشہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے کسی سپیشل بلانچ کے لوہر ایل کار نے یہی سے بنا کے بھیجوا دیا ہو وہ ایک بڑا آ آ آ کریڈبل فیر تھا اور یہ بہت ضروری تھا کہ ایسی کسی صورتحال کو پیدا ہونے سے رکا جائے یہ تو وہ ہے وہ جو خطشہ تھا اس کے باوجود کسی بھی کاروائی کا آغاز باوجود اس کے کہ وہ مستقل وہ بیریئرز کروس کر رہے تھے جو پولیس اور انتظامیہ لگا رہی تھی وہ انتظامیہ اور پولیس کی طرف سے نہیں ہوا پتھراو کا سلسلہ جس طرح ہم نے آپ کو بار بار یہ میں نے دو مرتبہ پہلے بھی کہا ان لوگوں نے کیا جو ان بلوجستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے اور یہاں سے اپنے چہروں کو دھام کے پہلے سے آکے شامل ہوئے تھے ان لوگوں نے نیشنل پریس کلپ کے بعد یہ کام شروع کیا جس کے بعد یہ عمل کرنا پڑا سو بالکل احتجاج کی اجازت ہے اور ایسے ایشیوز پر جو ذرا سنسٹیو ایشیوز ہیں بہت ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے تمام اداروں کی طرف سے لیکن بعض اوقات جیسا میں نے کہا کہ ہمیں مجبوری میں بھی کچھ ایسا قدم اٹھانا پڑتا ہے جس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوتا مہتبار آئے پبلک ٹیلی سے مہتبار آئے میرے خیال میں فواد حسن فواد صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ فوری طور پر جو ایک کرائسس منیجمنٹ تھی اور لوگوں کی رہائی کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھا ہے لیکن جو ان خواتین سے اور بچوں سے جو ہماری بات چیت ہوئی اور لوگوں سے بھی جو دیرینہ مسائل ہیں اس کے حوالے سے بھی کمیٹی اپنی جو سفارشات ہیں وہ وزیرعظم اور کابینا کے سامنے رکھے ہیں تو یہ ہے لیکن جہاں تک الیکشن کی بات ہے چیلنجز ہر دفعہ ہوتے ہیں دوہزار آٹھ میں بھی تھے دوہزار تیرہ میں بھی تھے دوہزار اٹھار میں بھی تھے اور کئی دفعہ اس سے بھی سیرس چیلنجز تھے تو ہماری جو ریاست کی جو استعداد ہے اس طرح کی مشکلات پر قابو پانے میں وہ ٹھیک ٹھاک ہے ہم اس کا سامنہ کریں گے جی انچہا اشفاق بنگر صاحب کابیٹی دیتے ہیں اجران صاحب یہ بتائیں جو مطلبات ہے یہ مطلبات ہے یہ اس سب سے ایک حوالی سیرس کی مطلبات ہے ان کی مطلبات کے حوالے سے ان سے سکتے ہیں کیوں نہیں ہوئی مطلبات کی کمیٹی آج ہمیں ایسی بھی لگا آیا ہم ایک ہم ایک ہی ہو گئے اس اس حوالے سے سیریس کی نہیں ہوتا ہے دوسری پانچ جو ابھی پائیٹی صاحب دیتے ہوئے جسے ہم کریں گے اس حوالے سے سکتے ہیں کیسے اللہ سے ہوں گے کہ وہ اس کو حراب کرتے ہیں یہاں جو سویشن کر رہی ہے لیکن سکریل کرائم اتنی بڑھ دی ہے پولیس کی مسترسن لکامی نظر آتی ہے یہاں تک کہ ون پائپ کو کال کرتے ہیں وقت ایک گنسہ لکھتے ہیں صدیق وہاں پہ پہنچ دے ہیں مطلب کہ کوئی جس میں وہ کام نہیں ہے میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو اگر ہم اس ایشو پہ فوکس رکھیں اس کو انڈرمائن نہ کریں وہ آئی جی صاحب آپ سے علیدہ بات کر لیں گے ابھی نکلتے ہو اور وہ ایک ایسا مسئلہ جس پہ آپ لوگ کسی وقت بھی آئی جی صاحب سے مل سکتے ہیں اس ایشو کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ گورنمنٹ نے ہمیشہ سے کوشش کی ہے انگیجمنٹ کی لیکن آپ سب لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ بعض ایسے ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہوسٹائل ایجنسیز بھی اور دوسرے جو ہمارے ممالک ہیں وہ بھی ایکسپلائٹ کرنے کی بھی بہت سی کوشش کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی گریوینس ساری کی ساری گریوینسز غلط ہیں میں بالکل یہ نہیں کہتا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات لوگوں کو مسٹریکٹ بھی کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں جن کا حقیقت سے دور دور تک واسطہ نہیں ہوتا حکومت کا اور ریاست کا باہرالی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کریں اور یہی کام آج اس کمیٹی نے وزیراعظم کے کہنے پہ کیا ہے ہماری جو سفارشات ہوں گی انشاءاللہ ایک وے فورڈ بھی ہوگا کہ اس مسئلے کو دور از طریقے سے کیسے حل کریں رضوان عباسی صاحب ایدین نیو سے سر میرا پسچن ہے رشتہ روز پاچھتان کے اندر رشتہ کین ہنے سے روزنامہ صاحب جو کہ جاتی اور جاتی دنیا تو پر موسکر صاحب کو پروہ دے رہے ہیں اور ان کے چیز ایڈیٹر کی محساب آن ساتھ کے رہنگیاں پر پولیس نے ہونے دیا اور کافی دیر ہاں پر حسنا بھی رہتے رہے ہیں اور چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں بیواری کا قدر بھی پاماد دیا جائے ہیں اس حوالے سے چاہتے ہیں میں پہلے بھی ان سے بھی یہ ریکویسٹ کی اور آپ سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک خاص موضوع پہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ایشو انفرمیشن سے متعلق ہے اس کے بعد مرتضی سولنگی صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں مجھے نہ اس واقعے کی تفصیل کا پتہ ہے نہ ہم اس پوزیشن میں ہے کہ اس کا ابھی کوئی جواب دے سکے آئی جی صاحب بھی موجود ہے مرتضی صاحب بھی اس پریس کانفرنس کے بعد ہم یہیں ہیں میں آپ اور آئی جی پلیس اور کمیشنر آپ کو اس پر تسلیف بخش جواب دیتے ہیں سولنگی صاحب آپ سے اور خوادت صاحب خواد صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ریاضی تشکل کا نشانہ بلایا جا رہا تھا عطلو تکان کے جو ہمارے بھائیوں پہمان سے ان کو وہی پر روک کے ان کے مطالبات جو اسے وہ کیوں نہیں سنے گئے جہاں تک کس نے ان کو آنے کیا اور کتنا بڑا اناس جو رات کو ایشو بڑا اس کے بعد جن پولیس والوں بھی جانے سے ان پر تشکل کیا گیا اور جس سوشل میڈیا جس نے ایک ویڈیو بائیرن ہے جس میں دنگے سے تشکل کرتی ہی وغیرنڈا انہوں دیکھا بھی جا سکتے ہیں کیا ان کے خلاف کی قانونی کروئی ہے آپ نے کیا نہیں کرتا؟ جہاں تک تو اسے ایک خاص ایک سنگل ویڈیو ہے جو سوشل میڈیا پہ ہے جس میں ایک شخص جس نے صادق اپڑے یہ آئی جی صاحب سامنے بیٹھے ہیں میں نے سب سے پہلی بات یہ کی کہ اس آدمی کی ایڈنٹیفیکیشن ہونی چاہیے اور اس کا تیعن ہونا چاہیے کہ وہ کون شخص ہے شاید آپ اس کا جب تیعن ہو اور اس کی ہو تو شاید آپ کے لیے بھی حرانگی کا باعث ہو میرے پاس چونکہ ابھی نہیں ہیں تو پھر جب وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے نالج میں ضرور لے کے ہیں دیکھیں ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے اپنے مزاج اور اپنی سوچ کے اعتبار سے جو کسی بھی قسم کے مظاہرین پہ خاص طور پہ ایک دور دراز کے علاقے سے چھوٹے صوبے سے آئے ہوئے مظاہرین کے اوپر کسی قسم کی بھی تشدد کی کسی طرح سے انڈورسمنٹ کرنے پہ تیار سو ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ شروع جو ہوا ہے سلسلہ وہ کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوا ہے جو بلوچستان سے آنے والے مظاہرین میں شامل نہیں تھے اور اگر اس سلسلے کو وہاں پہ نہ رکا جاتا اگر وہاں پہ ان لوگوں کو اریسٹ نہ کیا جاتا تو شاید وہ لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انہیں وہاں پہ آنے وہاں تک کیوں آنے دیا گیا باہر کیوں نہیں روکیا گیا اگر باہر روکتے تو پھر شاید آپ کا یہ سوال ہوتا کہ انہیں آپ اندر تو آ لینے دیتے پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے دیکھیں جب ہمارے پاس ایک اتنی کریڈبل ایویڈنس موجود ہو کہ اگر یہ کسی بھی مین شہرہ پہ بیٹھے تو اس کو مسیوز کیا جائے گا کیونکہ یہاں ورنہ اگر صرف احتجاج کو روکنے کا مقصد ہوتا تو جو لوگ تئیس دن سے اسی ایشو پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کیوں نہیں ہم نے اٹھا رہا تو احتجاج کی تو اجازت تھی لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کر کے کسی اور طرف لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو روکنا بارال ریاست کی ذمہ داری تھی اور وہ روکا گیا تو اس کو ذرا تھوڑے سے پورے کانٹیکسٹ میں لے گئی تو اس کو روکا گیا دیکھیں میں ایک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان ہو یا کوئی اور صوبہ ہو ہر ایک کا پاکستان میں اور اسلامباد میں آنے کا حق ہے کسی کو روکنا کہ وہ یہاں پہ نہ آئے میں تو اس کو بالکل آپ کی بات درست ہے آپ یقین مانیں آپ سے پہلے یہ ہم تینوں نے جس وقت ہم یہ کمیٹی بنی تو ہم نے یہ کہا کہ جی شاید یہ بھی بہتر تھا کہ جی ان سے وہیں پہ ان کو انگیج کیا جاتا ہے اس حد تک میں آپ کی بات کو بالکل درست لیکن شاید بلوچستان کے حوالے سے جو خصوصی ایک خاص ریلیشنشپ ہے شاید اگر روکا بھی جاتا تو اس کا بھی بات کا بہت ایک اور ٹویسٹ اس کو دینے کی کوشش کی جاتی جی کہ اب بلوچستان کے لوگوں کو اب وفاقی دارالحکومت میں آنے کی اجازت بھی نہیں دی جاری تو ہم تو کھلے دل سے آنے بھی دینا چاہتے تھے اور اگر یہاں سے جو دوسرے اناثر ہیں وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش نہ کرتے اور وہ آکے نیشنل پریس کلپ کے باہر پہلے سے تئیس دن سے بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو کے بیٹھے رہتے تو آپ یقین مانیں کسی نے ان کو نہیں روکنا تھا یہ تو ایک مجبوری کی وجہ سے جب باقاعدہ طور پہ ان میں شامل لوگوں کی جو یہاں سے شامل ہوئے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور یہ بڑی کلیئر پوزیشن ہے پولیس انویسٹیگیشن کی کہ جو لوگ بلوچستان میں آئے بلوچستان سے آ رہے تھے جو اتنے دنوں سے چل کے آ رہے تھے ان میں سے کسی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کوئی تشدد نہیں کیا کوئی پتھر نہیں مارا کوئی اور کچھ نہیں کیا لیکن جب لازمی بات ہے حجوم سے کوئی بھی کرے تو پھر اس کے بعد ایک صورتحال ایسی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پہ انفورسمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ بدقسمتی سے پولیس نے کہا اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ انفورسمنٹ بھی بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی وہ بھی اس کے اوپر بھی ضرور یہ دیکھیں گے چیف کمیشنر اور آئی جی لیکن جو وہ خاص ایک ویڈیو ہے اس کے بارے میں ہم ضرور ایڈنٹیفائی کریں گے کہ وہ کون صاحب شاہ صاحب آپ نے کوئی کنکلوڈنگ پر مارکس دینے جی میرا خیال ہے کہ انتظامیہ نے ان کو انگیش کرنے کی کوشش کی اور سجیسٹ کیا کہ آپ ایش نائن میں یا ایف نائن میں بیٹھیں اور اپنے اتجاز کو ریجسٹر کریں اور تئیس دنوں سے جو مسلسل ہو رہا تھا اس پہ بھی کسی نے کوئی اکشن نہیں لیا اس پہ کوئی شک نہیں کہ خطرات تھے ان خطرات کی وجہ سے انہوں نے خطرات کی وجہ سے انہوں نے ان کو انگیش کیا اور اپنے کی کوشش کی اور جب ان کی طرف سے حملہ ہوا یا وار ہوئے تو وہ نے کچھ کرنے کیا لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ بلوستان کی گورنمنٹ کو اور وہی ان کو انگیش کیا جانا چاہیے تھا اور یہ انگیشمنٹ سیریس ہونی چاہیے ہماری جو کنسیڈریشنز ہیں وہ یہی ہیں جو ہم انشاءاللہ پرمیسٹر صاحب کے ساتھ ڈسکس کریں گے ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ جو بھی انگیشمنٹ وہ سیریس ہوتا کہ مسائل کا حل سامنے آئے بہت شکریہ 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 بہت ش